نہیں نہیں کس کو کیا کہے اچھا اگر اگر میسنا لفظ کہا ہے تو وہ ایکسپنج کروں ایکسپنج کر دیا جی ایکسپنج ہو گیا that is as good as apology دار سب کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ کو کل لانا پڑے گا میرا خیال ہے تو آپ کو بھی میک شور اور لیڈر آف دو آپوزیشن کو بھی لیڈر آف دو آپوزیشن کو بھی میں ریکویس کروں گا شاہ صاحب وہ ہو گیا نا انہوں نے he has taken it back اور وہ ایکسپنج he has taken it back ہو گیا یہ خواجہ عاصف صاحب جنابی اللہ میسنا جو ہے پنجابی کا لفظ ہے علمی صاحب کراچی سے تعلق رکھتے ہیں سن لے نا کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اس کا میں مطلب سمجھا دیتا ہوں پھر آپ جو حکم کریں گے یہ جو حکم کریں گے میں کر لوں گا اچھا سن لے نا ان کی بات سن لے نا میسنا جو ہوتا ہے وہ آپ چلیں اردو یا پنجابی انگریزی میں اس کو translate نہیں کیا جا سکتا پنجابی کے جو الفاظ ہیں بعض جو ہیں وہ صرف پنجابی میں اس کا مطلب سمجھایا جا سکتا ہے چلیں آپ اس کو واپس لے لیں ان کو اگر انہوں نے mind کیا ہے تو میں واپس لے لیتا ہوں انہوں نے واپس لے لیا نا انہوں نے لے لیا انہوں نے واپس لے لیا جی leader of the opposition مسٹر سپیکر میری گدارش ہے کہ آپ اس house کے custodian ہیں بہت اچھے ماحول میں سکس سکس تقریر بھی ہوئی ہے مگر اچھے ماحول میں ہوئی ہے ہم اس ماحول کو کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں آپ custodian ہیں آپ اس بات پر زیادہ توجہ دیں honorable parliamentary leader ہے اس نے اگر بات کی ہے پڑے سکون کے ساتھ بات کی ہے یا میں نے بات کے یا خواجہ صاحب نے مگر ان چیزوں سے ماحول اور خراب ہوگا حکومت کو جتنا ماحول ٹھیک ہوگا وہ حکومت کی فیور ہوگی opposition کو نہیں ہوگی ماحول خراب ہونے سے opposition کو فائدہ ہوتا ہے opposition تو چاہتی یہ ہے مگر یہ تو آپ سونے پر سواگا آپ ماحول create کر کے دیتے ہیں کہ opposition justify بھی ہو جائے میں نے ایک تو expunge بھی کر دیا اور خواجہ صاحب نے وہ واپس لے لیا کہ اگر ان کو نہیں پسند آیا تو انہوں نے واپس بھی لے لیا